اسلام علیکم ان ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی ہیپنیس آئی ہوب آپ جہاں بھی ہو خوش ہو خیرے سے ہو ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بھنڈی گوش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو یہ جتنی جلدی میں نے بھنڈی کٹ ہوتی دکھائی ہے یعنی آئی ویش اتنی جلدی ہو جاتی پر یہ بار ٹائم کنزیومنگ ہے پر خیر دھو کر اچھی طرح ڈرائے کر کے میں نے ان کو کٹ کر لیا تھا گوش بھی دھو کر ڈرائے کر لیا ہے یہ بیف ہے یہ ون کیجی کے قریف بیف ہے تو اس کی تھوڑی سے بڑی بڑی یہ نا پیسز ہیں تو اب ہم اس میں تقریباً چار بڑے ٹاماتر چار بڑے پیاز اور چھے سے ہٹھ ہری مرچیں ڈالیں گے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ہری مرچیں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گوش کو پریشر لگائیں گے تو ہم نا جو ٹاماتر کے پیسز ہیں وہ ایسے ہی بڑے یوز کریں گے اور جو ہری مرچوں نے سلٹ کر دیں گے تو اب بس ککر میں جلدی سے گوش اور یہ سارے ڈال کرنا انگریڈینٹس ہم اس میں سارے کھڑے مسالے گرم ڈال دیں گے اس میں لائچی بڑی لائچی لونگ کا لیمیٹس زیرہ اور تھوڑا سا سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا دال چینی ڈال کر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ادرک لسن کی پیس ڈال لیں گے ہلکا سا مکس کریں گے اور پریشر لگا دیں گے اتنی دیر میں ہم بھنڈیوں کو فرائے کر لیں گے تھوڑی سی لو ٹو میڈیم پہ پہلے سٹارٹنگ میں فرائے کریں گے اور پھر تھوڑی ہائی ایٹ پہ ان کو فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح فرائے ہو جائے اور ان کا زیادہ کلر چینج نہ ہو کتنی بیارے کلر کی بھنڈیاں لگ رہی ہیں یہ میری فیوریٹ نا ویجیٹیبل ہے گرمیوں کے سیزن میں پر یہاں پہ تو اب جب آپ کا دل کریں یو اے میں آپ کو یہ مل جاتی ہے آپ کا کھانے کا دل ہو تو پر خیر اب جلدی سے اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور ساتھ جو ہم نے پریشر لگایا تھا اس میں بھی جلدی سے جو گوشت ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا بہت زیادہ گوشت آپ نے نہیں کلانا نہیں تو جب ہم بھنڈی اور گوشت کو مکس کریں گے تو ساری جو بیف کی بوٹی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اگر ریزہ ریزہ گوشت ہوا ہو تو اور آپ سب بتائیں آپ لوگی گرمی کیسے گزر رہی ہے پاکستان سے جب بھی کسی کا فونہ تھا تو پتہ چلتا ہے کہ بہت گرمی ہے آپ لوگ اپنا بہت حیار رکھیں خوب سارا پانی پیتے رہیں اپنی باری کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں بہت زارا پانی پی کے ہائیڈریٹ رہیں اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں ہاں پہ بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں میں نے پریشر کھو رہا تھا اس میں تھوڑا پانی تھا اس کو جلدی سے ہم بھون لیں گے بھنڈی کا فلیم آف کر دیں گے پانی ڈرائے ہو رہا ہے اس میں ہم سارے پاودر مسالے ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے پاودر مسالے کیا کیا ہیں یہ دیکھیں حلدی ہے دالچینی کا تھوڑا سا پاودر ہے گرم مسالہ ہے زیرہ پاودر ہے کشمیری لال مرچ ہے سالٹو ٹیسٹ ہے ان سب کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور دھنیا پاودر ہے اس سب کو ہم اس میں مکس کر کے اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو مسالوں کی جو روس میل ہے نا وہ نکل جائے اور ایک اچھا سا فلیور آئے ایک اچھی سی فریگرنس آئے جب ہی ہم الائی جی کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو ایک بہت سا مزے کا ارومہ کریئٹ کرتی ہے الائی جی تو ضرور ڈالیں اسے سکپ نہ کریں اب یہ دیکھیں آپ سارا پانی نا خوشک ہو گیا اور جو سارے ہم نے ٹیماتر پیاز اور ہری مرچن وغیرہ اس میں ڈالی تھی وہ سب یک جاؤ گئے ہیں مکس ہو گئے ہیں اور ایک اچھی سی تک سی گریوی بن گئی ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھی اب ہم اس مسالے کو بھنڈی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اچھی طرح پکائیں گے تو جب مسالہ ہم نے مکس کر لیا ہے اس کو اچھی طرح پکائیں گے پہلے ہم تھوڑا اس کو اچھی طرح ایسے ہی بھونیں گے کہ ہلکہ سا آئل آ جائے اور اس کو ڈھکیں گے بعد میں آپ کے سامنے کتنا پیارا کلر اور کتنا ٹیمٹنگ لڑا کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا تھا بہت ہی یمی تھا بہت مزایا ہم لوگ کو یہ کھا کے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے اور اس کے ہم پانچ منٹ بعد آ کر اس میں دوبارہ دیکھیں گے اور دوبارہ چمت چلائیں گے کہ یہ نیچے سٹک نہ ہو ویسے تو یہ نان سٹک پہنے نیچے سٹک نہیں ہوگا پھر بھی آپ نے دھیان رکھنا اتنی محنت سے کھانا بنا رہے ہیں خراب نہیں ہونا چاہیے تو بس اب یہ دیکھیں آئل آ گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھکیں گے بلکل پانچ منٹ کے لئے ڈھکیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کھل کے چمت چلائیں گے اور آپ جب آپ کا سالن بلکل پکنے کے قریب ہو آپ یہ دیکھیں آل موسٹ ریڈی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا جو زیرہ پاورڈر ہوتا ہے وہ ہلکا سا اوپر سے سپرنگل کر دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا ارومہ بھی بہت اچھا لگتا ہے زیرہ پاورڈر اوپر سے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کھانے کی خوشبو ہے وہ اور زیادہ اچھی آتی ہے تو یہ اب بلکل سکپ مت کریے گا یہ پوائنٹ پر ضرور زیرہ پاورڈر ڈال کر تھوڑی دیر کے لئے ڈھک کر چھوڑ دیجئے گا کیونکہ ایک دم کھانا کھایا نہیں چاہتا تھوڑی دیر رکھ کر ہی سب ویٹ کر کر ہی کھاتے ہیں تو بس آپ نے تھوڑا سا سپرنگل کر کے اس کو ڈھک کر چھوڑ دینا ہے ابھی میں آپ کے سامنے یہ ڈال رہی ہوں زیرہ پاورڈر اور پھر اس کو ڈھک دوں گی اور پھر ایک دفعہ کر چھوڑ چلاؤں گی اور پھر فلیم کو آف کر دوں گی اس کو سرف کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہے کھانا بنانے کا یہ میرا طریقہ ہے اور یہ میری ریسپی ہے تو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریے گا کومنٹ کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا سپورٹ کریے گا میرے چینل کو بھی مجھے پتہ آپ لوگ کرتے ہیں پھر اور زیادہ سپورٹ کریے گا سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا آپ سب میری دعاوں میں شامل ہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان تھانکس فور ووچنگ مجھے پھر اور زیادہ سپورٹ کریے گا